علم یعنی للذین آمانو ان تخشا قلوبهم نذکر اللہ وما نزل من الحق فلا یقونو کلذین اوتو الكتاب من کبل فَطَالَ عَلِيْهُمُ الْأَمَدِ فَقَسَدْ قُلُوبُهُ مَقَسِينُ مِّنْهُمْ فَاسِكُونَ صَدَقَ اللَّهُمْ مَوْلَنَا نَسِينَ اللَّهُمْ مَسَلِّيْهَا لَا سِدِّنَا وَمَوْلَنَا مُحَمَّدِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَسَحِبِهِ وَمَعِقِ وَسَلِّهِ سولہ میں نے تلابت کی ہے آرام گفتگو میں اس کا درس شامل کرتے ہیں مسجد حازہ میں ساڑھے نو مجھے نماز عشاء کا ٹائم ہے تو ہم پڑھتے پڑھتے نماز تکریب ہوا آیت کریمہ کی مزامین میان کرتے ہیں میں یہ آیت کریمہ دوبارہ پڑھتا ہوں میرے ساتھ مل کے آپ سارے اس کی تلابت کریں تاکہ اس آیت کے لفظ لفظ کا نور دلوں کو منفر کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُونَ اَنْتَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ یہ آدھی آیت کریمہ میں نے تلابت کی ہے آج جو آیت کریمہ بسکس کر رہے ہیں اس آیت کریمہ کی روحانی تاثیر سے کئی کم کردہ راہ راہِ ہدایت پر چند پڑے ہیں اس آیت کریمہ کی تاثیر اور برکت سے کئی غفرت میں ٹوبے ہوئے ذکر و فکر کی نزتوں سے آشنا ہوئے اور کئی ہجر و فراق کے مارے مجدع ویسال سے بہرہ برہ ہوئے آپ بشک تفاصیل پڑھ کے دیکھ لیں کہ اس آیت کریمہ نے کئی لوگوں کی زندگی بدل کے رکھ دی اس آیت کریمہ کے بارے میں حضرت صاحبِ تفسیلِ روح المعامی حضرت امام آمش کا قورنیس کی شانِ نزول میں نقل کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں یہ آیت کریمہ اس وقت نازل ہوئی جب مکہ کے لوگوں کرمہ سے صحابہِ قرآن حجرت کر کے تو مدینہ پاک ہوں جائے مدینہ پاک جب گئے تو بہت ساری سہولتیں میسر ہیں کئی لوگوں کا بزنس سیٹ ہو گیا معاشی سہولتیں مینی آرام ملا تو بات عزرات کے عمل کی جدو جہو جو کہ ان کا ایک خاصہ تھی اس میں سوستی آگئی اس میں کہلی آگئی غفلت آگئی کمی آگئی تو ان کو ان کی سوستی سے نکالنے کی اللہ تعالی نے یہ آیتِ قریمہ اپنے محبوب کے سینے اقدس پر نازل سو یہ اس آیتِ قریمہ کا شانِ نزول ہے اور اب یہ آیتِ قریمہ منسوخ نہیں ہے یعنی ایسا نہیں کہ اس کا حکم وہاں تلکی تھا اور اب ہم نے صرف پڑھ لی ہے اور ہمارے لئے اس میں کوئی درس نہیں ہے ایسا نہیں بھی آیتِ قریمہ قیامت تک میرے جیسے لوگوں کی رہنمائی کرتی ہے آیتِ قریمہ کا یہ آغاز ہے وہ بڑے جذباتی انداز ہے پہلنا جو لفظ ہے اس آیتِ قریمہ کا اپنے دامن کے اندر ایک جذبات کی کیفیت بھی ہوئے ہیں وہ ہے علم یعنی بولیں ذرا سارے پھر بولیں یہ جو لفظ ہے یعنی یہ جس سے نکلا ہے یعنی ہاتھ لفظ کا کوئی نہ کوئی مادے اشتقاق ہوتا ہے جس سے لفظ نکلتا ہے وہ ہے آنا یعین اس کا معنی ہے یہ کسی شہر کا موسم آ جائے تو اس وقت بھی یہی لفظ بولتے ہیں کسی شہر کا وقت قریب آ جائے تو اس وقت کہتے ہیں آنا یعین یہ اس وقت لفظ بولا جاتا ہے اس لفظ کی جو جذباتی کیفیت ہے اس کیفیت سے آج اور قیامت پڑھنے والے ہار بندے مومن کو ایک خاص قسم کی کیفیت سے باہر نکالا جا رہا ہے اور جس کیفیت سے بندے کو باہر نکالا جا رہا ہے اس کو ہماری زبان میں کہتے ہیں سستی قانی غفلت کام کرنے کو دل نہ کرنا جیت چھوڑانا اور اس کو اسطلاح میں کہتے ہیں تاخیر اور تابیق وہ نے میں نے کہا لفظ بولا تاخیر اور تابیق اس کا معنی ہے سستی اور قانی تو سستی اور قانی سے اس آئلتی روحانی تاثیر سے بندے کو باہر نکالا جا رہا ہے اتیار ہے اور اگر بندہ بروقت اس برس کا علاج نہ کرے تو یہ کیفیت بندے کو نماز جیسی عبادت سے بھی دھوڑ لے جاتی ہے اور یہ حملہ شیطان خاص کر کے بندے پر اس وقت کرتا ہے جب بندے کو یہ وہم ہوتا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو بدلنے کی نیت کرنی ہے یہ شیطان حملہ اس وقت کرتا ہے اور اصل بندے نے یہ نیت کی آج کے بعد میں بدل گیا ہوں میں نے آج کے بعد نماز نہیں چھوڑنی سچ بولنا نہیں چھوڑنا دیانت امانت یہ ساری باتیں میں اڈاب کروں گا فانو کروں گا اس وقت شیطان بندے کے زید میں ڈامتا ہے کہ ابھی تو آپ کی تین سال نوکری رہتی ہے اس کے بعد جب ریٹائرمنٹ ہوگی تو پھر مسجد بھی جانا اور نماز بھی پڑھنا تصویق بھی پکڑ لینا اور محلے کی مسجد کی کمیٹی کا صدر بھی پھل جانا اور داڑھی راکھ لینا اور لوگوں میں کہتے ہیں پھرنا کہ دیکھوں میں بدل گیا ہوں یہ جو میں نے بات جب نہ بولا ہے نہیں یہ میں سو کے طبعہ کے لیے بولا ہے میں نے اٹیک نہیں کیا کسی یہ بندے کے زید میں آتا ہے کہ ابھی آفس کے کام چل رہے ہیں تو ابھی جو مال آتا ہے سیدھا ٹیڑھا آتا ہے آنے دو ابھی تو پانے بکیوں کے ہاتھ ملے کر دیں بچے کے یونان کا کیس دیا ہوا ہے اندرہ ہو جائے تو بڑی عمر پڑی ہے میں بدل جاؤں اس کیفیت کو کہتے ہیں سستی کاملی تاخیر اور تاوید اور میں نے یہ کہا کہ اگر اس کا بروقت علاج نہ کیا جائے تو بس اوقات انسان مقام انسانیت سے بھی نیچے کر جاتا ہے اب یہ کیفیت آپ اس سے لازہ لگائیں اس کیفیت کا قرآن میں اللہ نے نام لے کے مصمت کی نام لے کے کہاں آخری بارہ کبھی پڑھے نہ سُنطن مارو اس کیا اور مصمت اس طرح کی کہ فرمایا کہ یہ آتت بھلا نمازی کے اندر کیوں نہ ہو اس کے بارے نہیں فرمایا فَوَيْنُ لِلْمُسَنِّينَ فرمایا فَوَيْنُ تباہی پربادی حلاقت کس کے لئے لِلْمُسَنِّينَ نمازیوں کے لئے کون سے نمازی ہر نمازی نہیں فرما اللہ زینہ ور نمازی اللہ زینہ ہم آن صلاة ہم ساہون جو اپنی نماز کے اندر غفلت پردتے سستی پردتے تو آپ دیکھیں یہ بھلے سے نمازی یہ کیوں نہیں اللہ نے اس کی بھی مضمت کر دی تاخیر اور تابیق اس لئے کہتے ہیں پنجابی میں وے نے دیا نمازا وے نے دیا ٹکرا تو سستی یہ ہوتی ہے کانی یہ ایک انسان کی ایسی خوابی ہے کہ جس خامی کا اللہ نے نام لے کے خود قرآن کے اندر مضمت کی مزید اس کو نکھار کے سمجھنا چاہے کہ مزید اس کی سمجھ آ جائے تو کبھی بخاری شریف کی وہ طویل طریل حدیث پڑھیں جو حضرت قام بن مالک کا سمجھ واقعہ ہے اور وہ پوری تعویر ہے تاخیر کی اور تعویر کی حضرت قام بن مالک ان کا واقعہ امدیس مبارک مبارک مبارک